موسیقی 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 وہ خودی سے حل کر لیں ہم تو تمہیں ممارک بات دینے آئے تھے قبول ہو قبول کیا اب یہ بتاؤ کہ چائے پیوگے کافی پیوگے شبت پیوگے ٹھیک 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 پانی تورج جھلنے کے بعد ہم ان چیزوں کو نہیں پیتے قل کی مان مریادہ کے لیے ایک گھونت آر آئے دنیا یہ چلاتا ہوا آپ ملتے رہی کیا رہے راجہ بابو راجہ بابو راجہ بابو راجہ بابو آج ہی تہار ہوگا رہے ہیں تیار میں تو انیکھوں روپ بڑھلے جاتے ہیں لکشمی رانی تو ہاں تیار میں ہم تو ہاں بھاشا سکھ لیے تو ہاں تہرہ بابی پہنگے ہمکا یہ سب تو سپنا لگت ہے راجہ بابو ملتے ہیں کر کی پہرالا میں تم کو غلل ہے تم کو خبر نہیں نہیں راجی بابو غلل نہیں توہر قسم نہیں غلل دیکھو اچھا تو لاؤ مولی کھا لیں کھانا تو دیا نہیں تلک نمک تو بہیجے اٹھ کے ہو لو تم اپنے ہاتھ سے چھڑک دیو نہیں اپنے ہاتھ سے ڈال لو تم اپنے ہاتھ سے ڈال لو تم کچھ مولی میکشی ہو جائیں تلک نمک ہمرا قلائے چھوڑ دیو مسک گلتا ہو مسک؟ ہاو لچک لچک لچک؟ اپنے مسل دویں تلک دو رہو ہمرا کے سارم لگل ہے لے ہم سے سارم کہے کی لکشمی اس سے بھی کونوں بات نہیں دیال بابو ہم لکشمی سے لیوا کرے کو چاہتے ہیں بیوان؟ یہ ویبا نہیں ہو سکت ہے کہاں نہیں ہو سکت کہاں لکشمی کی یوگی نہیں ویبا آپ برابر والوں کے سنگھ ہو تھے رائت بابو ہم دھرتی پر رہے کے آکاش ہوں کی بات نہیں سوچ سکت ہے یا کہاں کہتے ہیں اے منبن میں کون دھرتی کون آکاش یہ ویچار بڑی لوگوں کے ہو سکت ہے گریبن کے نہیں آپ سماج کو تھکرائے سکتے ہیں ہم نہیں تھکرائے سکتے ہیں ہمار پونجی ہمار پونجی تو ہمار مان مریاد آئے لیکن مجھے گا مرکتے ہیں آپ جاند کھٹا پھٹا یا کشمی چا ہمار موسیقی 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 ہل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں یہ لیجئے تین ہزار روپے میں پوری رقم انتظام تو نہیں کر سکا نگر وائدہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد بھشواد ہوں گا کہاں پہ بھشواد ہو گئے چوری کر کے پورے دس ہزار نہیں جاتا کہ تمہیں بارات واپس دے جاؤں گا ایسا نہ تھی یہ نمزل بھائی ایسا نہ تھی یہ بارات واپس لوٹ گئے تو انرت ہو جائے گا میری لڑکے کی زندگی برباد ہو جائے گی میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھ پہ نہیں تو میری بیٹی پہ جا دیچھے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں چوروں کو ناتا جوڑ کر ہم جلد جانا نہیں چاہتے اچھر میں شادی سے پہلے تمہاری پور کھل دے ورنہ ہم بھی چور کہلاتے ایمان بہت بات کہیں گے نمیزال جی زوان سمال کے بولیے کسی کی بیویسی پر کیچڑ اچھالنا بھیلے آدمیوں کا کام نہیں تم ہمیں برا بھلے کہنے والے کون ہوتے میں ایک سادھارا ہی رکھتے ہوں جو آپ کے دکھ تو اپنا سمجھتا ہے میں آپ کی بیٹی کے یدتوں ہیں لیکن اگر آپ چاہیے تو میرے سے شادی کرنے کے لیے چاہیے آرہو تمہارا پریچھے میں آپ ہی کی برادری کا ہوں بنارہ تیزہ سورجے سری بیویس شرما کا بیٹا جیوانندہ شرما بھگوان تمہیں سکھے تم نے میری باز بکھلی ہے بیٹا سو تمہاری لنپیوں من کریں ارہو ملیتا کی ماں ملیتا کی ماں ملیتا کو گھر جو شد سنو نکلا ترے دارہا ہے پندر جی ایوزن کی تیاری کیچھے ملیتا کیا ملیتا کیا ملیتا کیا آپ کے سب کاری میں وعدہ ڈالنے چلے آیا دیکھئے تو آپ اسے پہچانتے ہیں ارے یہ تو وہی ہے میں جانے کہاں چاہاں آج پھر چکمہ دے کر بھاگ نکلا مگر آپ اسے دھونٹ کیوں رہے ہیں یہ جان کر آپ کیا کیجئے گا یہ بتائیے آپ کے یہاں سے کچھ لے تو نہیں گیا سب کوش تو لے گیا ہے انسپیکٹر صاحب بیٹھا ہے بیٹھا ہے اس دن میں پہتا ہی سب کو پھرے میں مان مان مریادہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے میرے باپ اپنی مار کا سام رکھا ہے نہیں یہ کبھی مت بھولنا یہ کبھی مت بھولنا کہ دنیا میں قریب کا کوئی ہے بابا کہ دنیا میں قریب کا بابا 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 میں آپ کے بات کبھی نہیں بھولو گے کبھی نہیں بھولو گے اور قریبی کے قطعوں کو مٹھا کرے دونگے مٹھا کرے دونگی مٹھا کرے دونگے ایتا کاری دو ایتا کاری دو ایتا کاری دو موسیقی ہی رہو گے اور ہماری غیر حاضری میں یہاں کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی واہ 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 کتنے بلند خیال ہے کتنے اکتم بیچار ہے میکن ہی ساتھ کتاب ٹھیک رکھنا آپ بے سکر رہیے سر میں ہی ساتھ بلکل صاف رکھنا ہاں 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 مجھے معلوم ہے معلوم ابھی سے یہ تمہارا تونز بڑھتی جا رہی ہے سر یہ تو کنٹہ سے بڑھتی جاتی ہے جتنی میں ہی ساتھ کی کنٹہ کرتا ہوں نا اور یہ لوگ تیجوری کی چابی سمال کر اپنا ہونا نہیں سر میں نے آپا پرسپن کھو دیا جب میں نہیں کھو بھی خود کو کھو سکتا ہوں آپ کو کھو سکتا ہوں میرا مطلب ہے اپنی نوکر ہی کھو سکتا ہوں لیکن تیجوری کی چابی نہیں کھو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں نری 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 یہ کبھی بول نہیں چلتا یہ بلکل نامنے سران سران تم ہمیں پر خود بولتے ہو تمہارا کوئی بات نہیں تم نے جو کچھ بھی کہا ہے خود ہے غلط ہم مانے کے لئے سیاد نہیں راج میرا بیٹا ہے وہ ایک راستے کی بھیکار ان سے شادی نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آج بارہ برس سے اس نے اس گھر میں قدم نہیں رہتا پھر بھی وہ میرا بیٹا ہے اس گھر کا چراغ سولہ کہیے وہ خاندان کی ناک کٹوار آئے اور آپ اس گھر کا چراغ کہتے ہیں بران بڑے گھر کا کھوٹا پیسہ بھی آشرفی ہوتا ہے سنو میں نے زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہیں مانی ہے اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس بھیکار ان کے جال سے جیسے بھی ہو راج کو نکالنا ہوگا پیسہ کیا نہیں کروا تکتا تمہارا مطلب چاندی کی چمک دیکھ کرے قریب عورت کیا نہیں کر تکتا آپ راج کو کسی بہانے سے یہاں بولا لیجی بات کی مجھ پر چھوڑ دیجی تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو سنو پیسے کی پرواہ نہ کرو لاکھ دو لاکھ جتنا بھی خرچوں دوں گا اور اگر تم کامیاب رہے تو تمہارا انام دس لاکھ اے لکشمی تمہار من رو بھولیا خراب کر بتا لو سمالو ان کے لاتھاؤ مننے کو باپ ہو تانی چھلو اس کے ساتھ کھالے رولاتھاؤ کھالے رولاتھاؤ آبا دھردہ گندہ ہوئی ایسی مہ آبا 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 باپ 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 آرے ابھی ہاتھت رہے آب پھرے سانتا دکھائی جتھو لکشمی ہم ہمیں ایک اُلزنب فشبیل ہے جو تمہیں سلجائے سکتا اُلزن کام اُلزن تُم تو جانت ہو کہ بابو جی ہمیں بمبائی بلائے ہیں آہا لیکن ہم جات نہیں چاہتے ہاں دہیا کائے نہیں جائی وہ اِتْتے دن بعد بابو جی بلاوت ہے اور نہیں جائی وہ اب تر تم بھی ہمارے سانگ چلو نہیں بلوہ اکیلے کے ہیں اکیلے کی جاؤ پر لکشمی اب ہم اکیلے نہیں ہمیں تم ہو اپنا منہ ہے تو ہم سے کہا کہا تھو اپنی بابو جی سے کہاں دیکھو چلو 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 چλέو چلو پرمت کیا مطلب کیا یہ تمہارا گھر نہیں اتنی بڑی عمارت قیمتی ساز و سامان آپ کیلئے گھر ہو سکتا ہے میرے لئے کسی جیل خانے سے کم نہیں میرے دم کھڑتا ہے یہاں یہ کیوں اس گھر میں کس بات کی کمی ہے دھن دولت ابھی کچھ تو ہے دھن دولت کی کمی اس گھر میں نہیں لیکن کمی ہے تو صرف لکشمی کی میری ماں کی جسے بارہ برس پہلے آپ کی برطانی گھر چھونے پر مجبور کر دیا تھا تو اب تک تم اپنے ماں کو نہیں بھوڑے زندگی بھر نہیں بھول سکتا پیتا جی وہ میری ماں ہی نہیں تھی میری مطلبی تھی اور میں بھی تمہارا دشمن نہیں ہوں بیٹا میں نے تمہاری شادی کے لئے تمہیں یہاں بلایا ہے اور صدبارین کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے شادی تو میری ہو چکی ہے پیتا جی اور ایک بچے کا بات بن چکا یہ ست ہے کہ تم نے ایک آوارہ بھکارن سے شادی کی ہے تا جی اگر آپ میری پتنی کا سنمان نہیں کر سکتے تو آپ بان کرنے کا عدیقار بھی آپ کو نہیں عدیقار تم مجھے عدیقار دینے والے کون ہوتے ہو سنو یہ میرا حکم ہے کہ تمہیں سر بارین کی بیٹی سے سادی کرنے کا عدیقار دینے کا عشتہ تو آج سے بارہ برس پہلے آپ توڑ چکے پیتا جی ترکان کھول کر کھل لو میں اپنی وجہت میں ایک پھوٹی کھوڑی بھی تمہارے یہ نہیں کرنے یہ وعدہ رہے دھنکی نہیں اگر دھنکی ہوئی تو مجھے حسوس ہوگا اور آپ کی جائداد آپ کو مبارک ہوتے تھے ہماری یہ آخری ملقات ہے راج 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 آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہبانے سے اکار کرنے اور راج اپنے پتنے کا یہ اکمان پرداشتہ کرتا اس بات پر باپ بیٹے میں بہت چھوڑا ہوا اور راج اپنے باپ کی جاگیر سپرادت کے لائے لیکن لیکن کا راہو جی کیا بتاؤں چودری ساتھ اس پریشانی کی حالت میں راج واپس لوٹ رہا تھا یہ راستہ میں اس کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے سخت چھوٹ آئی اور اور کا ہم سب کو چھوڑ کر راج ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چلا گیا بابو جی بابو 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 جی اس کیسی خبر لائے ہو آپ بابو کیا کرتا چودری ساتھ مرد تر وقت بھی راج کو آخریوں کی حالت کا پیان دے اور اس کو یہ بیٹھ ٹھیک نکلا بیٹے کی موت کی فور سنکر راج کے پیدہ ہی مجھ سے اسے پاوت ہو گئے اور انہوں نے راج کی بیوی اور بچے کو خبر کرنے کا اپن دے دیا ہے بابو ہاں بابو جی اب تم نے بتاوا ہم کہا کر میری رائے میں دل دون ہوں شارل اس بچے کو لے کر یہ گاؤں چھوڑکا دیں چلے جاؤ یہ ٹھیک بات ہے لیکن جاؤگے کہاں کہاں چاہے کہاں دے ممی کی مامی کے گھر چلے جاؤ بس تو فورا ہی چلے جاتا ہے لیکن اس بات کو کسی کو بتانی چاہا نہیں اچھا تو ناچھتا اچھا بری دیشتان کہتے ہیں ہر دیار میں آتی ہے پھر بہار کھلتے ہیں پھول بھی وہاں دورے سوزا کے بعد لیکن یہ جھوٹ ہے میری ویران زندگی میں ایک مدت سے پھول نہیں کھلے لکشمی تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی نہیں کہاں چلی نہیں آج چار برس سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں دن بیٹے مہینے بیٹے برس بیٹے موسم بدلتے رہے بدلتے رہے لیکن میرے دن نہیں بدلتے کہاں ہو لکشمی کہاں ہو تم تم کہاں ہو لکشمی محبت پیچھا محبت کے سہانے دن جوانی کی ہسیراتیں محبت کے سہانے دن جوانی کی ہسیراتیں جدائی میں نظر آتی ہیں یہ سب خواب کی باتیں محبت کے سہانے دن مسئ ہے ٹھونڈ مينگ تم مت still یہ تنہائی نہیں تھی اس جگہ تھی پیار کی محصول یہ تنہائی نہیں تھی اس جگہ تھی پیار کی محصول تیرے غم سے گلے مل کر جہاں اب رو رہا ہے دو یہی حق حق کے ہوتی تھی کبھی اپنی ملاقاتیں محبت کے سہانے دن محبت کے ساتھ میرے ما یوس ہاں کہاں پہ تیرے غم کی کہانی ہے کہانی یہ نہیں غم کی یہ علفت کی نشانی ہے یہ آسوار یہ آہیں محبت کی حساباتیں محبت کے سہانے دن جانی کی حسیراتیں جدائی میں نظر آتی ہیں یہ سب خوب کی باتیں محبت کے سہانے دیں ملک 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 سرونائش ہو گیا بڑے سرکار کا دے ہانت ہو گیا اب تو آپ بمبئی چلیں بمبئی چلیں سرکار میں آپ کو لینے آیا ہوں لیکن سرکار بڑے مالک کا وصیت نامہ بھی پڑھا نہیں گیا آپ کا وہاں موجود رہنا بہت جروری ہے سرکار بڑے مالک نے جو کچھ بھی کہا تھا غصے میں کہا تھا اور میں بھی تمہاں موجود تھا میں نے بھی سنا تھا میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر غصے میں کہی گئی بات فیصلہ نہیں ہوتی سرکار جس کا جگر ہی لٹ گیا ہو مونیم جی وہ جاگیر لے کر کیا کرے گا میری مانیے تا دنبی لڑ جائیے اور جو مناسب رکھیجئے بیٹا ہونے کے ناتے میں پیتا جی کا انتین کریا کروں گے ہی کر لوں گا ناوز کا پندر جی میرے پیتا جی کا تھیان پھو گیا ہے ان کا انتین کریا کرنا چاہتا ہوں کیا رہا ہے پندر جی لڑی سنہیں آپ نے مجھے پہشانہ نہیں پندر جی پندر جی دیکھ رہا راج بہادر تو زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑا ہے کیا مطلب پندر جی آپ سے چانس سال پہیں نجانے ساہل سے کون ایک بابو آیا تھا اور اس نے آپ کے موت کی خبر پھیلاتی یہ خبر آپ کی لکشمی برداز کرتی بھی تو کہاں تک اور اب ایک دن لکشمی یہ گاو چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر نجانے کہا چلی گئی یہ آپ کیسے جہ رہے ہیں پندر جی یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے میری آنکھوں دیکھی پندر جی کی آنکھوں دیکھی بات شہر کا اپن پاپو اور مطار پر سے چھوڑا شہر کا اپن پاپو مزیل ہے مزیل ہے مزیل ہے ملت ہے موسیقی 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 آج جو ہے گھی کے دیئے نہیں جلائے یہ بات نہیں ہے راج مجھے غلط نہ سمجھ آج میرا جنم دن تھا یہ لوگ موہ میٹھا کرنے چلے آئے رائے رائے اسی لئے تو موہ میٹھا کرنے کی بجائے موہ کروا کیا جا رہا ہے تاکہ چاچا جی کی روح کو شکایت نہ ہو شکریہ مجھے یہ آچانک یہاں کیسے آپ پہنچا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو مر باگا یہیں ٹھہرو باگی سب کو لے کر سمجھاؤ مونیم جی میں پوچھتا ہوں سر کا مالک کون ہے آپ ہے سرکار سرکار یہاں کچھ رہا ہے بڑے سرکار سے یہاں بند ہوتے ہیں یہ حویلی کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنی مرمانی کرتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو ایک نوکر خدمت کے سوا کیا کر سکتا ہے سرکار تم یہاں کے نوکر ہی نہیں یہاں کے منیم بھی ہو خیش جا سکتے ہو جی موسیقی اس خصائف موسیقی بسرکات تو حضرت مجھد نہ ہوگئے پھر اس کے بعد عمرہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر یہ محفل جمعی رہے ضرور جمعی رہے دوستو اور ایک دار ہماری طرف سے جی موانی جاتا ہوں اب میرے آنے سے محفل ٹھنڈی جاؤ گئی تھی اجازت دیجئے اب محفل ٹھنڈی کھڑی برچوں کی طوابہ کو ٹوڑ کر رہنے دا ہوں سامن میں تھبی یاروں کے کہنے سے ہماریہ انداز تاج جو ہے تاج جو نہیں کیوں ہاتھ تکلی تھی ہمیں اس پر تاج جو ہے یہ موقع آنکھیں سلکھانے کا نہیں آج تمہارا جنم دن ہے جان چلک میں دو تو مائٹی اپران ہیپی دھھال آپ کے پتا جی کی وسیعت کے مطابق ان کی تمام افتاور جائدار اور مال اور سباب کے آپ اکیلے بہت سے صرف دس لاکھ روپے آپ کے چچہرے بھائی پران بہادر کو دیئے گئے ہیں دس لاکھ روپے ہے چچہرے بھائی پران بہادر ہم دیٹھ لات روپے ہے دستلاک روپے ہے بونین جی یہ سلانے والے خود سونایا ہے میں نے جانا دینا بہتارے کا کاپ تو پہلے بھی بھگوان کو پیارا ہو چکا تھا اب ایسا لکھتا ہے شراج اب بھگن ماں نے بھی آتما ہتیا کر لی بھاوی یہ بری خبر چار سال پر سینے میں دوا کر رکھی دیا چار سال پر لیکن اب بڑا ہو گیا آپ رجانک کا پران نکل جائے ہیں اسی لیے منہ کو لے کر تمہارے پاس آ گیا تھا تمہاری چیز ہے تمہیں سوالا اپنی امانت کو تیریک دن تمہارے آنس کا آنسو لے کر گیا تھا آج موت دی لوٹا رہا کیا بات انجد صاحب آپ کا تیلی گرام آیا تیلی گرام بگو بگو تب ٹھیک ہے نا موکا تیلی گرام ہے انہیں نے بلایا ہے مینی جر صاحب جتنی جلد ہو سکتے پیرا جانے کا پرابن کر دیتے لیکن آپ کے پرابرام میں وہ کیا ہو پرابرام پرابرام کرتے کرتے میں تھک گئی میرے صاحب آج مجھے پیسوں کی نہیں شانتے کی ضرورت ہے اور جو ماں نے بلائیا ہے تو کوئی ضروری کام ہوگا پلیز آج مجھے تو کل میں آپ سوچ پوچھنا چاہتا ہوں جی پشلی بار جو ہمپیتا جی سے ملنے آئے تھے تو پران باب وہ کہاں تھے وہ یہاں نہیں تھی ترکار کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ہمارے گاؤں گئے ہیں ہو سکتا ہے مگر میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں ان دنوں وہ اکثر کل بایا جائے کرتے تھے خیل خیل وہ صاحب بھائی در سب کیا کر رہا ہے آپ تو دیکھی چکے ہیں سرکار اور آپ تو ان کی ہر شام کسی ہوتل یا کلب میں ہی گزرتی ہوتل یا کلب میں دس لاکھ روپے بھولانے کا اس سے اچھا طریقہ ہو بھی کیا سکتا ہے موسیقی 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 تمہیں ہو جائے ہم سے پیار تمہیں ہو جائے ہم سے پیار موسیقی 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 امترانی نکم میکنی میکنی میری تو ساپ کھولی لی ساپ کھولی لی آج پیدا جو آنا پڑا مبا تمہیں کسے والا دیکھ کر آراہا تمہاری کاڑی کیا کیا دیکھ کیا رو تمہارا کھارٹ آراہ کا گیرا جو کہ اگر لیڈر کی طرح بی سبج چکچا پھری دیا اور چارے طرح لاریا اور کاڑیاں پاپا کا نانہ لگا دیا یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن میری کاار کا کیا ہو گیا تو کار ہے یا میقار بے گار تو میں بے ہو ماما چھوکریوں کے چکر میں رہے گا تو بے خاری رہے گا نہیں ماما مجھے چھوکری سے ہی نوکری ملے گی وہ کیسے دیکھو ماما اگر نوکری اچھی ہو تو چھوکری اچھی ملتی ہے نا ملتی ہے ضرور ملتی ہے اگر چھوکری اچھی ہو تو اچھی نوکری کیوں نہیں ملے گی دنیا بھگرو مہا گروہ تمہاری بھلیل کا چلاب نہیں تم چھوکری چکر میں لگ رہو میں نوکری کے چکر میں کرک جا رہا ہوں ٹھیک ہے تم آگے آگے چلو میں چھوکری کو لگ کر پیچے پیچے آ دیم ہاں جا راندی آہ بول بول ہریار چل دیگا رو ہاں اوہ ناا ہل 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 پھر بہی گاڑی اسے کون فکر دے گا آہ وہ دن گئے بول بول ابھی ہوا سے بات کرتی ہے اڑتی ہے چلو کھلا اڑو آہ جلدی کرو ہریار sit in my ford کمان جلدی کرو شہباز بھرگوئی بھرگوئی تم گلی گاری تیار ہے بھرگوئی تمہارا پیسہ بھی تیار ہے یہ لو اوکے اوکے آہ بول بول اب دیکھو میری کاری کی سپید آہ دیکھا بول بول میری کاری کیا بھاتی ہے تم بولتی ہو کھٹا رہا ہے آہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے ایک منٹ باس ایک منٹ باس اے تم کیا گاتا ہے ہمارے گاڑی کے پیچھے مد بھاگو تمہارا ایسی ویک ہو جائے گا لیکن میری بات تو سنیے باس آہ کوئی با فاس نہیں گاڑی کے پیچھے مد بھاگو تو مر جائے گا تھک جائے گا آجو آہ تمہارے گاڑی کا آڑی ایلٹٹو کی کارا پہیں کھڑی ہے کھڑی ہے کھا کھڑی ہے گاڑی کا میٹھے دیکھو یہ تو اڑ رہی ہے ہمارا سر اڑ رہا ہے ارہ سر کہا ہے تم اور میں ہم دولوں اڑ رہے ہیں باس جیک پیچھے لگا ہے خالی ویل اڑتا ہے ویل ویل جیک یس کون ہے یہ جیک کا بچہ ہمارے پیچھے کیوں لگا ہے اسے تھکیا مال کے باہر نکالو ہمارا ٹرین نکل جائے گا آہ 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 کھڑ کے بارے میں کچھ جانتے ہو آجی کھڑ پہ بہی دور کی باز میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ کون نہیں کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے کچھ بی تو نہیں جانتا میں جو چاہتا ہوں وہ پاتا نہیں اور جو پاتا ہوں اس سے ہتفاق ہے خیر کچھ اپنے بارے میں کہوں آجی ہمارے چاہنے پانے کے دن کا فلاہ تو کھانے پینے کی فکر رہتی ہے لوہ ہم یہ بھولی جائے تھے کہ چاہنے اور پانے کے علاوہ انسان کو بھوک بھی لگی ہے اور ٹھوک لگی ہے آہ لیے اسٹیشن پر کھانے کا آرڈر نہیں دیا آجی آرڈر تو دیا تھا لیکن آج ٹرین میں بہر اس کی کمی ہے لوگ کھانے کا ذکر آجتے ہی گھانی دیگی کیوں نے لگی بارے ہوتاں کچھ سٹیشن آرہا ہے وہ لوگ کیا کھاؤ گے ابھی کھانا لیا ہے نہیں 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 آپ کہاں جا رہے ہیں میں خود لیا تو آہ بھوپ دھتوں میں ہم سے زیادہ لگی ہوگی لگی تو ہے لیا تو سمی دیکھیں کھانے کے لیے ایک بار بھی کوئی پوچھنے نہیں آیا میڈم آج اس ٹرین میں بہر کم ہے اوہ اس کا مطلب آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا جی نہیں میں آپ کا کھانا بجوا دیتا ہوں ملی آپ کیا کھیں گے کچھ بھی دیکھار دیکھا اوپر والوں سے شکائع کرتے ہی چلتی ہوئی گای میں کھانا لیا مل صاحب میں کوئی بیرا بیرا نہیں ہوں بیرا نہیں تو پاور چھو ہوں گے لیکن یہ آپ کا اورو نہیں ہے اچھا تو یہ کھانا تم کسی اور کے لیے لائے ہو کیوں میں پیسے دے نہیں ہوں چا میں اس کے پیسے نہیں دوں جی کسی نے سچ کہا ہے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام نیچے اتراؤ نیچے اتراؤ کیوں کیوں اسے آدھا آدھا سب بھول گیا میٹھا اسے بھی اگلا سٹیشن آہا اور آپ نے داؤ دیکھا تو موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقا کھانا؟ کھانا تمہیں لے کر کھلا رہا ہوں ہاں؟ تو پھر وہ کون تھا؟ جو کھانا بھی کھلا گیا اب پیسے بھی نہیں لی؟ ضرور کو دیوانا ہوگا چلو بھائی دیوانا؟ ہاں دیوانا؟ ہاں دل کے بعد بل دل کے ماملے میں بل بھی مانگ لیا ہاں آج میں نے پہلی بارہ آپ کو کھل کے ہستے ہو دے گا ہاں ہستے ہو انسان کے ساتھ ساری دنیا ہزتی ہے لیکن جب وہ رہتا ہے تو کیا رہتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قدرت اور وقت کی رفتار یہ چکڑا دینے والی تیزی اور اپنے آپ کو جو ایک مدد سے جہاں تھا وہیں کھڑا ہے میں آپ کو مطلب نہیں سمجھا چار برس سے چار برس سے چار لمبے برس سے مجھے چار برس سے مجھے سکون کی تلاش ہے جو مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتی تلاش زندگی کا دوسرا نام ہے کسی کو روزی کی تلاش ہے اور کسی کو چین اور سکون کی لیکن ہر تلاش کیلئے منزل کا سامنے ہونا ضروری ہے مجھے تو اپنی منزل معلوم نہیں تلاش میں لگن ہو دل میں جوش ہو تو منزل خود کیجی جلی آتی ہے صرف پہلا قدم اٹھانے کی تیر ہوتی ہے قدم توٹ چکا ہے اگلی اسٹیشن پر میں اتر جاؤں گا اور راج بہدر بن کر کوٹ میں میری جائے دار سوال ہوگے ایک آمی میں تمہیں پہلی بھی سمجھا چکا ہوں لیکن نگر اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو تمہیں کوئی نہیں پہچان لیا چونکہ میں بھی وہاں پہلی بار جا رہا ہوں اطلاق مطابق جو بھی وہاں پہنچے گا باک پر وہ سے مالک سمجھا چاہے گا صرف راج بہدر نام اور ماں موجود این آنکافی ہے اس پر پہل کر چکا ہوں اور یہ لو آپ کہاں جا رہا ہے میں بھی کوٹ جا رہا ہوں لیکن تیرے سیدھے راستے پہنچوں گا ضرورا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ناٹ کس لئے کھلا جا رہا میرے لئے تمہارے اس دوست کے لئے اوازہ کرو ہم دونوں کے ایک فیصلہ صرف ہم تک رہے گا راج بابو ہم بھی دوستوں کے دوست ہیں دوستی کے فرض سے میں کبھی کچھ نہیں اٹھوں گائی اٹھ رہی ہے اور میں یہاں اتر جاؤں گا لیکن ہر مشکل میں تو مجھ اپنے پاس باؤ گئے میں آپ کا انتظار کرو ہوں شکریہ 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 مجھے تو اس پاگل کے ساتھ دو سٹیشن تک سفر بھی کرنا پڑا دیکھئے آپ کو کہیں دکھائی دیکھ تو ہمیں خبر کر دیجئے گا بہت اچھا شکریہ ہلا ہر دنیا گول ہے ممسا ہاں 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 میں دور کیے باتی ہوں آپ قریب رہیے گا باقی سب دور ہو جائے گا مسپیٹر صاحب سنیے مسپیٹر صاحب سنیے آپ کا مہمان جیسے آپ تلاش کر رہے تھے لیکن میڈم یہ وہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے آپ کو غلط فائم ہوئی ہے غلط فائم تو آپ کو رہی ہے یہ بلکل ماغل ہے وارنہ ٹرین میں موت کباب میں باٹتے کھٹے معاف کیجئے گا میں کباب میں ہڈو بننا نہیں چاہتا یقین جانئے یہ پاگل نہیں ہے تو آپ کے خیال میں پاگل ہوں اور نہیں تو کھا تھا تو نہیں میم صاحب اب ضرور ہو جاؤں گا ایک ضروری سوچنا کنیے لائم کی خراجوں کے کاراں مجھ جانے والی گاڑی ساکھوں سے لیت چھٹے گے اوہ اتنا لمبا انتظار اور آپ کا ساتھ مزا آ جائے گا انتظار کرے میرے جوتی میں تو پاکسی میں جاؤں گی اوہ خیال بھرا نہیں سب سے اور مزا آئے اے اے مستر آپ مستر کہا جی ہاں اے مائیے آپ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں جا آپ لے جا رہی ہیں میرم ویسے آپ کہاں جا رہی ہیں چین رومے لاستہ مالوں آپ کو اوہ مائی فٹ اے ڈرائیور گاڑی کیوں روک دی ہاں گاڑی کو روک دی اس نیا بی بی کے جھگڑے میں گاڑی کیسے چلاوں میان بی بی مائی فٹ ہم لوگ میان بی بی نہیں ہیں میان بی بی نہیں ہے تو پھر چھڑا کیوں کہاں پریکٹس کر رہا ہے لیکن چلتی گاڑی میں پریکٹس کرنا منا ہے اے کون کون فرما گیا ہاں مالوں نہیں جو مالوں ہے وہ کرو آپ اپنی جگہ پڑ جائیے تاری چلاوں کیسے چلاوں آنکھیں سامنے رکھ کر اور سٹیرنگ پر ہاتھ کانوں کا کیا ہوگا منزب جناب خورتاک شات شاب میں پیگلی نہیں میں پیگل heavens 今回 پیگل ہی میم صاحب میم خود میم صاحب گھ ھوس س گھ ھوس س گھ ھوس س پیارکیسہ ہوگا پیار کیسے حوں گا اور ایسا جب انکار ہے تو اس راڑ کہتا ہوگا اس راڑ کہتا ہوگا ملکیں ملکیں اٹھکی ہوئی سی ہے آنکیں دھکی ہوئی سی ہے ملکیں اٹھکی ہوئی سی ہے آنکیں دھکی ہوئی سی ہے دلکش غسیل ہوتھوں پہ باتیں رکھی ہوئی سی ہے ہاموشی ہاموشی ایسی ہے تو اس راڑ کہتا ہوگا اس راڑ کہتا ہوگا غصہ اتنا حسین ہے تو پیار کہتا ہوگا تو پیار کہتا ہوگا موسیقی دیکھوں دیکھوں اگر تو گھبرائے جھولوں اگر تو شرمائے دیکھوں اگر تو گھبرائے جھولوں اگر تو شرمائے شیروں گرا سکھو آئے مار شرم کے مر جائے توبہ 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 ایتا شرمی کا دل ساد کہتا ہوگا دل ساد کہتا ہوگا مانا غصہ اتنا حسین ہے تو پیار کہتا ہوگا تو پیار کہتا ہوگا ہم بننی کا کام نہیں کرتے اے پا ایس جنگل میں دوسری گاڑی ہمیں کہاں سے ملے گی ہمیں مادر کرتے ہیں ہمیں اس میں سٹیپنی بھی نہیں ہے آہ تو اس خیدالا گاڑی میں تم کیوں لے گیا آمیں ہم کہوں لے گیا آئے ہم تو خود پولیس کے گرسے سٹیشن کے باہر اس گاڑی میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے حا 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 آپ نے کہا کہتھے دیرم بن جو ہم تیکسی دائر بن گئے ہو 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 آپ نے کہا گاڑی چلا ہو آپ نے گاڑی چلا دی ہی 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 اب یہ گاڑی رکتا ہی مجھے اس جنگل کے جانوروں نے اندھا کی گوشت کا مزا نہیں چکا آپ اس جنگل کے جانور ہیں؟ آپ کو چھوڑ دیں گے جانور؟ یہ باروں میں کہا کہ ڈیڈیز فرست اور مشٹر شیر عورت کا نرم نرم گوشت کتنے مزے مزے سکھائے گا آپ کے پاس رہنے سے شیر کے پیٹ پہ جانا ہی اچھا ہے اس بیچارے کا پیٹ تو بھرے گا آپ پاس رہے گا کم سکم اس بیچارے کا دل تو بھرے گا میں تمہارا بیچارے بھر سکتے ایسے کاسی ہاں 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 یہ لوگ ہے اور مجھے جنگل پار کرا دو مم صاحب یہ کاغذ کی ٹکڑے آپ نے پاس ہی رہن دی رات کو آگ جلا کر ہاتھ سکھے گا ہاتھ سکھے گا نہیں نہیں ساگی ساگی بابا مم صاحب کیا ہے مستر تیار ہے لیکن میں تیار نہیں ہوں میں سوتے مجھے در لگتا ہے پہلے رات ایسے ہوتا تم کیا سوچتے ہو میں دوسری رات بھی اسی جنگل میں گزاروں گی میں جنگل کی نہیں کیا مطلب میں مطلب سے بات ہی نہیں کرتا لیکن آپ یہ دھیرے دھیرے اپنا بستر میرے بستر کی خریب کیوں لا رہے ہیں ہم بچپن سے دور سے بات کرنے کی عادت میں لیکن مجھے مجھے نہیں جانے آپ کس کا موہ دیکھ کر اچھے تھی شاید آئینہ دیکھا ہوگا کل میرا موہ دیکھ کر اچھے گا زندگی سفر بجائے گی شاید آپ کنا ہے میرا بے میرا ب fats میرا ب نم seید یقین موسیقی 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 مجھے بچا لو مجھے بچا لو چوکٹے 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 مجھی کیا ہو رہا ہے مجھے بہت بہت نیند آ رہی ہے لے سب ٹھیک ہو جائے گا رہا ہے مجھے سنو سنو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں کہانی ہاں مگر کونسی کہانی سناو ہاں ہاں تمہاری کہانی تمہاری کہانی میری کہانی پریم کہانی پریم کہانی اوہ لڑکی دیوانی سنو ایک کہانی جواہیں نزاری ہسین ہیں ستارے ایک دو تین چار پات چھ ساتھ آٹ کہیں کھو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا او لڑکی دیوانی سنو ایک کہانی جوان ہے نظارے ہسی ہے ستارے کہیں کھو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا اور سنو ایک پری تھی کیا ایک پری تھی توتہ پری ہسی وہ بڑی تھی ہسی وہ بڑی تھی گگن دیش تھا اس کا چلے رات آگے سنو سنو بات آگے سنو سنو تو ہاں گگن سے وہ اتری چمن سے وہ گزری سنی اس نے بانسی اوڑا من کا پنچھی سنی اس نے بانسی اوڑا من کا پنچھی لڑے کیسے نینہ گیا کیسے چینہ ہوا جو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا یہ تو ارے 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 یہ تو پھر سو گئی اب کیا کروں اب کیا کروں کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اوڑا جا گئے جا گئے تم جا گئے اور سنو اور سنواتا ہوں ہاں ملا ایک راجن بھاوہ بھاوہ بنا اس کا ساجن ہاں ہاں ملا ایک راجن بنا اس کا ساجن لیا دل نشانی بنی اس کی رانی وہ جادو نگر تھا چھو 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 جہاں ان کا گھر تھا ہاں 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 ادھر کھو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا کہ تم سو نہ جانا ہاں بنا تکو لیا دل نشانی جا آپ کی آپ کی بہت بہت مہربانی کیا ما نہیں تکو مہربانی تو آپ کی ہوگی آپ تو اپنے نام بطا دے جا جا مجھے لیلیتا کہتے ہو اور آپ کو جا مجھے ساجن میرا تلو مراجن کہتا ہے چھو چھو ہم نے شہر کا کونہ کونہ چاند مارا لیکن داد باہدر کا کہیں پتانا چلا تم میں سے جو کوئی بھی اس کے مرنے کی خبر لائے گا اسے مو مانگے انام دیا جائے گا موسیقی 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 تم یہ چاہیئے لے لو ایک لے پیسے بہت رہتم موسیقی موسیقی تمہارا نام کیا ہے؟ مردیشی، اچھا ہے نا؟ ہم بور اچھا ہے ہمیں اپنے مردیشی بالکل میری چیسی لیکن مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی رکھی ماں میری بہن بھی ہے اور مجھے ہستک پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے ماں مجھے اپنی دیدی سے ایک بار بھی نہیں ملایا ایسا کیوں کیا ماں ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا کیا کرتی بیٹا کیسے بتاتی جس ماں نے قریبی کہ ہم تو لاچاہب ہو کر اپنی بچی دوسرے کے حوالے کرتی وہ کس موں سے کہتی یہ بہن بھی ہے اب وہ کہاں ہے ماں بیٹی سنا ہے اپنے پرتی کی مر کی خبر سنا اس نے آتما ہاتھیا کر لی ہاں بیٹی مگر اس کی آخر نشانی مونہ ہمارے پاس ہے بانی باہ راڑی باہ دیکھو میں کیا لایا ہمونہ مونہ یہ یہ پینسہ تم میں کہاں سے ملا یہ میرا ہے پردیشی میں بھی ہے پردیشی کون ہے بیٹا وہ میرا دوست ہے اب یہ تو بتاؤ میں کون ہوں تم میری باہ خلال ها میت', میت ماری ما میت ماری ما آجی 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 دوستو میں سچ کہوں گا کہ آپ جھوٹ بولیں گے آج بڑے مالک کی جنم برشی پر چھوڑے مالک یہاں موجود ہیں اور آپ بھی ہاں پدھارے ہیں اب میں ان سے پراثنہ کروں گا کہ سورگباسی بڑے مالک کی تصویر کو تھوڑوں کی مالا پہنائیں مالک چلیے مالا پہنائیے مالا جی ہے نا تھوڑوں کی مالا تھوڑوں کی مالا oh مالا رکھیں گے سر میں سچ کہوں گا آپ جھوٹ بولیں گے اور میں سچ کہوں گا تو تم جھوٹ سمجھو گے مال تم ہی مالا پہنو جی مالا پہنو چی 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 یہ آپ کیا کئے رہے مالک نہیں نہیں ماما آپ ہی پینائی یہ لی جی کوئی تو بولو آج آپ لوگوں سے میرا پہلا پریچھے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ مجھے ماس کر دیجئے آج بہت سی خوشی کا دن ہے چلیئے مالک آپ پہنائیں گے مالا نہیں میرے دوست آج اس خوشی کے موقع پر میں اس حویلی کی ہر قرآنی روایت کو بدل دینا چاہتا ہوں یہ کرسی مجھے آپ نے دی ہے چنتہ نے دی ہے اور آج جو خوش بھی میں ہوں چنتہ کے بدولت ہوں اس لیے یہ مالا پہنانے کا حق بھی چنتہ کو بنا چاہتا ہے چھوٹے مالک کی ہو جائے بولو جنتہ کی جائے چندہ مال یہ سر یہاں یہ سر یہ کیا ہے میں کہوں گا سچ تو آپ بولیں گے جھوٹ حساب سر حساب یہ تو بالکل صاف ہے سر بڑے مالک نے کہا تھا حساب صاف رکھنے کے لئے اس لئے سفیز چاہی سے لکھا اچھا سفیز چاہی سے لکھا چندہ مال یہ سر ایک بات صاف صاف بتاؤں بلکل صاف صاف بولوں گا سر اور کیا کیا ساف کیا ہے نو سر نو سر نو سر چپکے سے کہتے ہیں پیار ہو گیا ہے تم سے پھر گھنٹوں انتظار کرواتے ہیں ہر سوال کا جواب چپکے سے آنا چپکے سے جانا چپکے سے اے اے چپکے سے دل دے دے نائی تے نائی تے شور مچ جائے گا شور مچ جائے گا چپکے سے دل دے دے نائی تے شور مچ جائے گا ہاں شور مچ جائے گا شور مچ جائے گا ہوئی 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 جس رات اکیلے میں جس رات اکیلے میں ملتے ہیں چاند چکوری چھپ چھپ کے مل جانا سپنوں میں آکے اوہوری دیکھو جلدر جانے پریپیری دیوانے چھوڑ یہ پریم کہانے نائیتے شور مچ جائے گا چھوڑ کیسے دل دیتے نائیتے شور مچ جائے گا اے میں ہو گئی بدنا مچی نہ سوچ تو مچ جائے گا شور مچ جائے گا لائی 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 وڈ muy گرور ہے آج یہ واقع ہے رسی والے لسی پی نگئے ہوں گے کوئی بات نہیں می ابھی دیکھتا ہوں می ابھی دیکھتا ہوں رسی والے ہاں رسی والے مجھے هاںboro ڈیانس Mann خوض مجھے 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 ہمارے ابو ارد اوہ سردار یہ تو کڑکا ہے جان سے مار دوں نہیں اس کو پورے مبان کے پانی میں پھیک دو مل بے کیا کنوں تیرا جائے دراؤں بھائی جان در کے مارے میری بیٹری ڈاؤن ہوگئی ہے مطا کیا ہے تیرے پاس کیا ہے گاڑی اور ناری رائی گاڑی اور ناری کا چکر اچھا نہیں سردار وہ پہر اس گھنچکر کا کنو کیا آئیڈیا سنیے گستے کا تیور چھوڑو اور اس کے زیور لے لو لانسل یہ تو کومن سنس سردار اتار لو اس کے زیور دو چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے کیا کرتے ہو میں نے تم سے ان کے زیور اتارنے کیلئی کہا ہے عزت اتارنے کیلئی نہیں بل بل دے دو زیور جان دے دوں گی پر زیور نہیں دوں گی بھائی صاحب کو میری جان چاہیے تمہاری جان نہیں کیوں بھائی جان جلدی کرو جلدی کرو عورت کے زیور اتارنے کوئی آسان کام نہیں تم نے کبھی شادی کیے نہیں تم سے شادی کون کرے گا میرا مسئلہ ہے تم اپنی پرنجک اوپر کرو میں ان کے زیور میچے کرتا ہوں چلو بل بل اتار بل بل اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو نکلی زیور دے دو نکلی کیا کرتا ہے لیجے سردار یہ رہا میرا توفہ اب تو آپ خوش ہیں گرسی کھول دو تھانکیو چلو بل بل دیکھئے آپ نے نیری کے زیور تو لے لیے اب ذرا گاڑی کو دھکا مارو کام مطلب مطلب یہ کہ میری گاڑی بھی نہ دھکے گی نہیں تیرمی سندر جلدی آہ ہاتھ لگا جلنے لگا نہیں تو دوسرا کہا خاص سے نکل جائے گا حریب شاباش ارے ساگت لگاؤنا سوڑ بندے ہو زور نہیں ہے لگاؤ شاباش لگاؤنا ہاں ہیروں پھرکو زلدی کرو شاباش زلدی کرو والا اچھے والا اچھے والا اچھے سوالوں ہوتا ہے آپ لو جائل پھولا کھاتے ہیں زلدی کرو شاباش 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 سر سر بڑی مصیبت آپڑی ہے ایک پاگل آپ سے ملنے کے لئے پاگل ہے میں نہیں بکتا سر وہ پاگل بکتا وہ دیکھئے کہتا ہے کہ آپ سے زمین خریدی ہے اس پر قبضہ چاہیے زمین خریدی ہے تو قبضہ دے دو آپ نہیں سمجھے سر وہ بار ستناک پاگل ہے تو پاگل ہے تو پھر دھکے مار کے باہر نکالا ارے وہ تو آپ کو دھکے مار کے باہر نکالا چاہتا ہے جی ہاں کہتا ہے کہ جیل بھیجوائے گا نمستے دی ہم تب پادل ہو گئے مارا پھیسرا کر دو ایک بھی کر دو اسی بکت کر دو آپ کیا چاہتے ہیں جمیر پہ کب جاؤ اور گیا سن لیا نا سر اس کو جانے مت دیجئے میں ابھی پاگل خانے فون کرتا ہوں ارے تہہے جا پاگل خانے فون کرے گا تیرے سے پہنے ہم میں پولیس ٹیشن فون کرتا ہوں ارے پولیس ٹیشن کیا کروگے میں فائر برگیٹ بلاؤں گا ارے تہہے فائر برگیٹ فون کرے گا تو میں سیدھا میری بلوکا ہوں یہ کیا بکواز لگا رکھی ہے سیڑ جی یہ زمین آپ نے کس سے فریدی سیڑ کروڑی مل کھوٹا دندھا نہیں کرتا یہ دیکھو کاؤزا یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو اس پر تو تندو مل اور پران بہادر کے دس کتھ ہیں اس سلسل میں کچھ نہیں کرسکتا ٹھیک ہے ساپ جو کر سکتا اسی کے پاس جاؤں گا تندو مل میں نے تیری تندھلا پاڑی اور پران بہادر کے کورکی نہ کروائی تو میرا نام بھی سیڑ کروڑی مل نہیں دیکھوں گا دیکھوں گا دیکھوں گا دیکھا دیکھا تندو مل یہاں آئیے یہ سر بیٹھو بیٹھو یہ سر تندو مل مجھے آج پتا چلا ہے کہ تمہاری یہ تون اتنی کیوں بڑھتی جاری ہے آج تک کتنے ایسے کارزاد ہیں جس پر جھوٹی گوائی دی یاد نہیں سر تو دس دن میں یاد کریں کوشش کریں اگر دس دن میں یاد نہیں کیا تو میں تمہیں جیل بھی دوں گا جیل میں نے کہا جیل نہیں ساپ مالک مالک اس خریف کو بھی نوکری دلائی ہے مالک کون اگر مالک وہ کام کرا پھانا ہے آری آپ یہاں پہ ہیں ساستان پران جائے ہو جائے ہو کیا کشت ہے میں تو آپ کا کشت دورک میں آیا ہوں وہ آپ کا موٹو مینجر ہے تندو مل وہ مہا چاچو بھی سادنی ہے ہاں آپ اس کو فوراً لات مار کے نکل دیجئے اور مجھے گلے سے لگا دیجئے بڑھے آیا ہے گلے سے لگنے والا اب ہے تندو مل کے سامنے یہ تندو مل کی پول پھولتا جائے نکلیں ہاں آپ ہی تندو مل ہیں یہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں کتا ہے نہیں تو میں آپ کو ہی مسکا لگاتا مسکا؟ مسکے سے کیا ہوگا؟ آج کل کی دنیا میں مسکے سے کیا لی ہوتا یہ دنیا مسکے کی ہے کہیے میں آپ کو مسکے کھانا گا ہوں ہاں بیٹا تو تو میرا ہی گروہ نکلا ہے تو کریے میری سیوا اور مالی کا لیے نوکید لائیے نوکری؟ ہاں نوکری تو نہیں ملے گی کمیشن دو تو مال مل سکتا ہے کمیشن؟ دے دوں گا تو پھر لنگڑا لولا گھومڑا بہرا ترانا اندھا کچھ بھی بن جاؤ جیسا کام وہ سادا اوکے لنگڑے لولے کا کیا ریٹ ہے پچاس اور بہرے گھومڑے کا پچاس اچھی بات ہے تو پھر میں اندھا بن جاتا ہوں لیجے میں اندھا بن گیا بن گیا؟ ایسی کلا دکھلا ہو ایسی کلا دکھلا ہو کہ میرے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ جائے دیکھئے میری کلا مالک اندھے کی پیچ میں آگ لگی ہے ہے کوئی بجھانے والا ہے کوئی دینے والا جو سو دو سو روپے دے کے مجھے ایک روٹی کھلا دے میں کتک دے سار سار جو شورداش آپی کو دیکھنے آیا ہے اس کا بھجن شن کر بھوجن کا بندوست کر دیجئے مالک میں نے ہمہ سکا لائیو مالک میں نے ہمہ سکا لائیو مالک میں نے ہمہ سکا لائیو مالک مجھے ایک موٹی سی رقم دے دیجئے یہ اندھا بار بار آپ کے دوار پر نہیں آسکتا بادہ کرو روز روز نہیں آوگے میں بادہ کرتا ہوں میں صرف سندے کے دن آنگا لیکن آپ مجھے پیسے کتنے دیں گے سو روپے سو روپے لیکن اندھے گاریر تو دوسر ہے اوے بیخ مانگ رہا تنکہ مانگ رہا میں چندہ مانگ رہا ہوں تو پھر یہ لے تو بھی کیا یاد کرے گا یہ لیکن ماما چک 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 یہ کیسے گاریر تو یہ کیسے آیا تو یہ کیسے آیا سوٹ ماما کوئی جلوک لئے بھول جا پیسے ہر مہینے ترے گھر پاہن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اے توندو مال ہی ہی آخر لگا میرا ماتن مال مل اپنی 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 ہی ملس ڈو ایک کالا ٹیکا اور لگا لو ورنہا کسی کی نظر لگ جائے گی تمہارے رہتے مجھے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی یعنی کہ تمہارا کالا ٹیکا ہوں کالا ٹیکا نہیں کاجل جو صدا میری آنکھوں میں رہتا ہے شکریہ مجھے آپ کیا لیا فوتو دیکھو 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 لڑیسا یہ کرم ہے ماں 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 یہ وہی ہے جنہیں جنگل میں میری جان بچائی تھی دارجن بابو آپ میری ماں ہیں نمستہ دیا جالے پرائے گھر کی بہو بیٹیوں سے ملنے آنا بھلے آدمیوں کو شوبہ نہیں دیتا ماں تمہاری باتشیت ختم ہو جائے تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں چلتا بیٹھو کی نہیں بیٹھو میں اپی آئی جس میں کیا ہو گیا ہے ماں تو دودھ پیتی بچی نہیں جو میری بات کو نہ سمجھے میرے رہتے اس گھر میں کوئی بچ چلنے نہیں ہوگی ابھی جا کر اس سے کہہ دے کہ آج کے بعد یہ آنے کی کوئی زباد نہیں ماں وہ سنیں گے تو کیا سوچیں گے گھر آئے میہمان کا نزادل کرنا کوئی اچھے بات نہیں اور پھر میں نے انہیں بلایا ہے ماں یہ تم نے اچھا نہیں کیا ٹھیک ہی کیا موسیقی چل ملو کے گھوڑے تک 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 چل پرسے سے گھوڑے تک 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 بھائی آج تو تمہارا گھوڑا تھک گیا ملے دوس اب تمہارا گھوڑا کرنا پہتا آج گھوڑے کا کیرایا ایسا 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 کیا ہے کیا ہے اچھا تم جاؤ کس کی چٹھی ہے نئے مالک کی خوالے میں بھولایا ہے بھولایا ہے وہ کیس ہم تو بیازتا میں تم کی رکم دے چکے ہیں وہ بیاز لوٹا دینا چاہتے ہیں اس مہربانی کا قارن ہمیں کسی کی مہربانی نہیں چاہیے ماں اگر بیاز نہ دیا گیا تو بابا کی آدمہ کو دکھ ہوگا میں ابھی اس چٹھی کو جواب دے کر آتی ہوں نمستے نمستے میں آپ کی چٹھو کا جواب دینے آئی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں جس چھوٹی سی رکم کے لیے آپ کے پیتا نے ہمیں دردر کا بھیکاری بنا دیا تھا آج اسی کا بیاز لوٹا کر آپ ہم پر دیا دکھانا چاہتے ہیں ہم یہ رو دارتا اس حویری کے مالک کو شبہ نہیں دیتی میں میں ان کی طرف سے معافی چاہتا ہوں معافی میرے پیتا نے بھی آپ کے پیتا کے پیر چھو کر معافی مانگی تھی لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی ٹھیک ہے معاف نہیں کر سکتی لیکن سزا تو دے سکتی میرے بس کی بات ہوتی تو ضرور دیتی وہی سزا جو دن آپ کے پیتا نے ہمیں دی تھی میں اپنی سزا بھوکتنے کے لیے تیار ہوں خوصور کا اقرار موں چھپا کر نہیں کیا جاتا تم تم کیا سزا دینا چاہتی ہے تم تم یہاں کے نئے ملک ہو اس وقت تو تمہارا آپ رادین اے بھگوان اے بھگوان کیا میری زندگی ستا آدھوری رہ گی رادین اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمہارے سائے سے بھی دو رہتی لیکن کیوں محبت تم نے مجھ سے کیا میری کرسی سے نہیں پیار ایک انسان سے کیا جاتا اس کے پریوار سے نہیں لیکن یہ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ تمہارے پیتا کے کارن ہم گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور وہ ہی ہماری بربادی کا کارن تھے کیسے بھول سکتی ہو تم ٹھیک کہتی ہو یہ بھی تو سادہ دنیا میں چلی آئی ہے کوئی آباد کرتا ہے کوئی برباد کوئی بناتا ہے کوئی بگارتا ہے لیکن للیتا جو دکھ اور ظلم اس حویلی میں تمہارے جھولی میں ڈالے ہیں اس کا پراسچت میں کروں للیتا چلو باہر چلیں چاہیں اس حویلی کی دیواریں ہمیں کبھی الگ نہ کر سکیں چلو میں تو تم سے ملنے کی امید ہی خوبے ٹھیکھے ملتے بھی کیسے زوائی ماں کو ہمارے ملنے چلنے چل پسند جانتی ہو کیوں وہ مجھے بیوہیت سمجھتی ہے بیوہیت ہا راجن اپنی بیبسی کے کارن میرے پیتا میری شادی کا جنبی کے ساتھ کرنے پر مزبور ہو گئے لیکن پھرے پورے ہونے سے پہلے ہی وہ جنبی پولیس کے در سے مندب چھوڑ کر بھاگ نکلا اور اور اس دکھ نے میرے پیتا کے جان لے لی اور وہ دکھ تمہیں اس تک سہتی رہی صرف دکھ ہوتا تو سہلے تھی لیکن یہ دکھ یہ دکھ میرے لیے میرے لیے کلنگ بن چکا ہے جو شاید کبھی نہیں ملے گا اس مٹری کی دنیا میں رہ کر کیچر سے کون بچ سکتا ہے لیکن اس کلنگ کی جوٹھے داگ کو میرا پیار ہمیشہ کلی اتھو دے گا تمہیں شادی کو شادی مانتی میں بھی نہیں مانتا اب تم جب بھی میرے پاس آوگی میں تمہیں اپنا لوں گا سچ 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 سب کو سر جھکانا پڑتا ہے بیٹی اور یہ سچ ہے کہ اس دن ہون منتر پہرے کنیادان سب ہی کچھ ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا ماں کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ پورے منتر پڑے گئے تھے نہ پورے پہرے لیے گئے تھے نہ پورے پہرے لیے گئے تھے آج بھی اس ہون کے اگنی میری ساکشی ہے وہ شادی شادی نہیں تھے ایک ناٹک تھا اور وہ بھی ادھورا اگر تیرے یہی ویچار ہیں تو تُو مجھے کاشی بھیسے اور جو تیرے جی میں آئے کرنا ماں جانے سے پہلے اتنا بتاتے جاؤ کہ میں کون ہوں کوواری ویباہیت یا بدوا ماں دکھ کے دن ہمیں ساتھ ساتھ کاٹے ہیں سکھ میں اب الگ ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں تُو نہیں جانے لیکن بیٹی تیری کہانی سن کر کون تُس سے شادی جائے گا وہ کہانی جھوٹی تھی ماں اسے سچ کرو تیرے کی کش مت کرو تُو کس کی بات کر رہی ہے وہ ہے کون ماں ماں تُم انہیں جانتی ہو وہ یہاں آب ہی چکے ہیں راجے اوہ اس کا پریجے یہاں کے نئے مالک یہ تُو کیا کہہ رہی ہے جس کے بات نے تیری ماں کو ویدھوا کر دیا تُو کیا اسی سے اپنی مانگ میں سندر بھروائی ہے ماں باپ کے دوش کی سزا بیٹے کو دی جائے یہ کہاں کنیا ہے اور تُم اچھی طرح جانتی وہ نردوش ہیں سارا گاؤں انہیں دیالو کہتا ہے اس کی دیا میرا سوہاں واپس نہیں لاسکتی لیکن مجھے آبھاگل کو سوہا کر بنا سکتی ہے صرف تمہارا شکل بات چلی ہے وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتی آپ ایک ضروری کام سے آئی ہوں ہاں ہاں ماجی بتائیے ماں آپ کی کیا سوا کر سکتا ہوں تمہیں میری بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کیلئے ہٹ جانا ہوگا مگر کیوں ماجی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی شادی ہو چکی ہے مگر وہ اس شادی کو شادی نہیں مانتی سماج تو مانتا ہے کل کا سماج مانتا ہوگا آج کا سماج نہیں مانتا زمانہ بدل رہا زمانہ بدل سکتا ہے دھرم کبھی نہیں بدلتا دنیا کا کوئی بھی دھرم سچے پیار کو برا نہیں کہتا یہ تم نہیں تمہارا پھول بول رہا ہے ایک دن تمہارے پیتا نے ایک چھوٹی سی رقم کیلئے میرا سوہات چھین لیا تھا اور آج تم تم میری بیٹی کے پوکر صندوق کا اپمان کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے ماجی یہ جھوٹ ہے مجھ پر یہ جھوٹا عزام مت لگائیے اخوان جانتا ہے میں نے آج تک کسی کا اپمان نہیں کیا ایک ڈھولی بھالی لڑکی نے تو اپنے دل کی بات تم سے کہہ دی لیکن تم اپنا راز چھپا گئے شاہد شاہد کیا تم نے للیتا کو بتایا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے میری شادی ہو چکی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے اپنے پیتا کے مرضی کی خلاف شادی کی تھی اور یہ شادی ہوں ان کی اچارت موت کا قرارن تھی موسیقی 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 زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی موسیقی بہاریان سے پہلے قضان چلی آئی زبان پہ درد بھری داستان چلی آئی موسیقی 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 آئی زبان پہ درد بھری دانس تھا چلی آئی اداس رات ہے ویران دل کی میفن ہے اداس رات ہے ویران دل کی میفن ہے نہ ہم سفر ہے سوئی پر نہ کوئی مہین دل ہے یہ زندگی مجھے لے پر کہاں چلی آئی زبان پہ درد بھری دانس تھا چلی آئی بہار آنے سے پہلے سزاں چلی آئی زبان پہ درد بھری دانس تھا چلی آئی آج میں سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں راچان پتنگا بھی سی طرح دیئے کی آگ میں چلنے کے لیے چلا آتا لیکن لیکن جو دیا بھٹ چکا ہے اس کے پاس تم کیا لینے آئی یہ تمہیں کیا ہو گیا یہ تم کیا کر رہے ہو وہی جو اس حویلی کے مالک کو کرنا چاہیے اچھا ہوگا اگر تم یہاں سے چلی جاؤ چلی جاؤں کیا یہ ہی سمنے کے لیے آج میں سب کچھ دیا کر تمہارے پاس آئی تھی ٹھیک ہے اگر تم ایک شادی شدہ آدمی کے گھر میں اکیلی رات گزارنا چاہتی ہو تو تم رہ سکتی ہو شادی شدہ کون تو تم کس کی بات کر رہے ہو اس حویلی کے مالک کی سارا شہر جانتا کہ وہ شادی کر چکے تمہاری ماں بھی جانتی ہیں تم نہیں جانتی ہو میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم اس وقت اس وقت تم نشہ میں ہو نشہ میں آدمی چھوٹ نہیں بولتا یعنی کہ تمہارے دل میں میرے پیار میری شرط تھا کہ کوئی قیمت نہیں اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے بولو کیا چاہتی ہو جی 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 راجن راجن تمہارے مول سے یہ شب اگر یہ سچ ہے تو تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتا رہا کیا حق تھا تمہیں میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کا آج تو تم نے مجھے اندھرے میں کیوں رکھا مجھے کیوں دھوکہ دیتے رہے کیوں 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 تمہارے کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں میری پاس ہے میری پاس ہے میری پاس ہے جیواند تمہارا تدی یہاں کس لیے آئے ہو ایسا نہیں کہتے پاپ ہوگا یہاں آنے کا دھکار تمہیں کس نے دیا سمجھ نے شادی کے بعد سواگ راج مانانے کے ریت آج بھی پرجلی تھے میں کہتے ہوں چلیں گے آشتہ آو نا شروطی کیوں بھو آو نا میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں چھوٹے مجھے مجھے جواد دستی کرنے مجھے 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 دنیا جانتی ہے تمہارے میرا کیا آستہ ہے چھوٹے مجھے 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 چھوٹے 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 مجھے مجھے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے پاجی کیا ہوا پاجی کہیں تھا تُو میں للیتا سے ملنے آیا تھا یہ نہ جانے ہوا سکتے باپڑا تاول کتھے کی طرح کارتا ہے یہ دیکھیں پاجی کہیں تھا لگا جائے یہاں سے للیتا کہا ہے بتاتا ہوں فیرسہ نہیں دھوڑی ہلی نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی ہلی میں تمہیں یہ بتا کون ہو نہیں ہلی ہلی تم باہر باہر ہماری دنیا اجاڑ کر نہیں جا سکتے آلے گا پولیس کو ہٹ جائے کہا ہے وہ تم نے اس کا پیچھا کیوں کر رہے وہ جیل سے بھاگا ہوا کہہ دیا کئی خون کر چکا ہے خون؟ کئی خونہ ہماری دیگا کئی خونہ کئی خونہ کئی خونہ موسیقی 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 ماشه موسیقی 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 کیا تم لکشمی نہیں ہو تم کس لکشمی کی بات کر رہے ہو اپنی لکشمی کی راجہ بابوں کی لکشمی بلکل ویسا ہی چہرہ وہی صورت سر سے پان تک لکشمی 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 میری ایک بہن کا نام تھا کیا تم اسی کی بات کر رہے ہو لکشمی تو ایک بہن وہ لکشمی خان ہے اس کی ایک ریش سادی ہوئی اچانک ان کی موت کے بعد اب تک اس کا کوئی پتا نہ چلا اچانک موت اس کا کوئی بچہ بھی تھا وہ کہا اس کا تو بھی کچھ پتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ کو نہیں میں اس بچے کا بات ہوں ہم اس کا بات ہوں بات سننا للیتا مان میری بچی کیا ہو للیتا مان میری بچی میری بچی میری بچی میری تو مل گئی پھر دیکھ دیکھ میرا گھر گھالی ہو گیا میرے مونہ گھر چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کہا چھوڑ یہ پنجا کس کا ہے میرے مونے کا میرے مونے کا ہمارے مونے کا یہ پنجا وہ کہاں سے لائے تھا اس کوئی پردیسی سے پیاد ہو گیا تھا یہ اسی کی نشانی ہے پردیسی مونہ میری بچی میری بچی میری بچی اگری بچی کی کوشش کی تو سمیت اوپر پہنچا دوں گا اور تھم ہمارے ساتھ چلا کی چڑھو گے تو ہم سیدھا جیل خانے کی حواکر آئے گا کروڑی مل کیا بیٹھے بیٹھے جبان علادی جمین لے لو جیسے جمین آپ کی ہو نہیں تو کیا تیرے باپ کی ہو جی یہ بھی کرگ میں اصلی مالک راج بہادر سے مل کے آ رہے ہوں راج بہادر اچھا تو حضرت وہاں چھپے بیٹھے ہیں سکر یہی کہنے آئے ہو نا کہ راج بہادر پرگ میں ہے ہاں تو کوئی دوسرا راج بہادر بنا بیٹھا ہے کیا سٹ اب تم نہ گھبراو تمہاری زمین تمہیں مل جائے گی نہیں تو تمہارا دو لاکھ روپیہ سمجھے جاؤ اس میں بھی ضرور کچھ راج کی چال ہے لیکن اگر سایہ وہاں ہے تو جسم بھی وہی ہوگا پیر دیر آئے درست آئے ملک کے حکم سے ہو رہا ہے سر قوم سے مالک کے حکم سے وہ چور اچککہ دگا باز تمہارا مالک ہو سکتا ہے میرا نہیں سر آئیستہ بولیے سر ٹھہرو یہی کام کرنے تو میں یہاں آیا ہوں کہاں ہے وہ مالک اصلی ہو یا نکلی اوپر رہتا ہے سر اچھا کیا تم خود چلے آئے اسی لئے بندوق پانے کھڑے تھے میرے ہاتھ میں پھوروں کی مالا ہوگی کیا یہ امید تھی کم اس کم بندوق کے امید نہیں تھی ہلو یہ بھی بھول گئے کہ موت پوچھ کر نہیں آتی بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتے کون کس کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتا یہ مجھ سے بہتر تم جانتے ہو بمبئی میں وار خالی گیا تو میری پیچھے تم یہاں کرپ چلے آئے ہے یا نہیں کسی کے سینے پر بندوق کی نالی رکھ کر اس پر یہ الزام لگانا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے گھباؤ مت ہم تمہیں مار کر اپنی بندوق کو بدنام کرنا نہیں چاہتے ہاں ہوشار کر دینا ضرور چاہتے ہیں کہ اگر اس کا نزاج بگڑ گیا تو قابو سے باہر ہو کر کبھی چل بھی جائے گی بہت اچھے اگر میری نیکی کا یہی صلاح ہے تو پھر میں خاموش رہنے کے سوار کربی کیا سکتا ہوں نیکی کی تم نے اور ہم سے وہ کب کب نہیں کی یہ پوچھو آج سولہ سال سے تمہاری جاگیر کی دیکھ بھال کرتا آ رہا اور آج بھی یہی سن کر یہاں آیا ہوں کہ تمہارے بجائے کچھ دوسرا آدمی یہاں مالک بنا بھی ہاں اس نے خیال کا شکریہ ویسے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حکم سے ہو رہا ہے اور اب ہماری جاگیر کو تمہاری پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بھی اس لیے کہت رہا تھا کہ مرہوم چاچا جی کی آتما کو شانتی ملے ورنہ مجھے بھی خام خام پریشانی مول لینے کا کوئی خواہ شوق نہیں کسے کیا شوق ہے یہ سوال ذرا ٹھیڑا ہے ایسے آرام سے بیٹھنے کا کیا لیں گے آپ تاکہ جل سے آپ کی مہمان نوازی تو کی جائے ہمارے یہاں آرام حرام لیکن تاجب ہے کسے آپ دشمن سکتے ہیں اس کی مہمان نوازی لو یہ بھی بھول گیا کہ اس گھر کا مہمان چاہے دوست ہو چاہے دشمن اس کی مہمان نوازی میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا شکریہ اس وقت مجھے جانا ہے کوئی ضروری کام زندگی باٹی تو سوکت ہوگی زندگی باقی رہی تو یاروں کا پتہ ہم بھی نکالی لیں گے یہ لیجے آپ کی امانت جانے سے پہلے اسے لوٹ آجنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے کہاں جانے سے پہلے چاہاں قسمت لے جائے تم نے تمہیں تک دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا میرا ہاتھ تھاما تھا تمہاری دوستی نے چراغ بن کر میری اندھیری زندگی کو روشن کر رکھا ہے میں تمہیں جانے بھی دوں تو کیسے جانے دوں تم نہیں جا سکتے دوستی کے اس چراغ نے آپ کی زندگی کو روشن کر رکھا ہوگا لیکن میرے لیے میرے لیے یہ چراغ چنگلاری بن چکا جو جوش جو امیدیں تم نے مجھے دلائیں تھے ان کا کیا ہوگا اتنی جلدی گھبرا گئے دوستی کا فرض کیا کہے گا یہی نہ کہ ایک دوست کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا راج بابو دوستی کا فرض میمانے کے لیے ہی میرا یہاں سے چلے جانا بہت ضروری ہے نہیں نہیں تمہارا یہاں رہنا ہی بہت ضروری ہے یہ نکلی چاگیر یہ کرکا سفر آپ کی زندگی کی پہلیاں بوچتے بوچتے میری اپنی زندگی ایک پہلی بن کے رہ گئی ہے میں اپنی بیوی اور بچے کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور اسی لئے یہ ناٹک رچا جا رہا ہے جو تمہارے بغیر پورا نہیں ہوگا ناٹک اور زندگی دو الگ چیزیں ہیں آپ ناٹک رچا رہے ہیں لیکن میری زندگی کا کیا ہوگا مجھے تمہاری کسی لڑکی سے محبت کا احساس ہے اور بدکسواتی سے اس ناٹک میں تم راج بابو کے روپ میں ہوگا اور یہ راج بہادر شادی شدہ ہے اور یہ راج بہادر کھوارا ہے اور یہ کھوارا راج بہادر ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنے پر مجبور ہو گیا میری سمجھ میں نے یہ آتا میں کیا کروں میری قسمت کے چکر یہ چکر اگر اس راج بہادر کے وجہ سے چلے ہیں تو یقین مانو یہ راج بہادر ہی ان کا حل تمہاری چاہ کے مطابق کرے گا میرے دوست ہم بھی دوستوں کے دوست ہیں ذرا ہماری دوستی کو بھی تو آزما کے دیکھو لاؤ ہاتھ بہاؤ ایک بات پھر دوستی یہ مہاشے کون ہے سر یہ تو مالک بنا بیٹھا تھا نکلی مالک بن کر میرا اصلی روپ ڈان گیا لیکن نبی اس نے میرا اصلی روپ نہیں جانا اسی کے ہاتھوں اگر راج بہادر کا قتل نہ کروایا تو میرا نام بھی پران بہادر نہیں سر یہ سوح کام کرنے سے پہلے میری کمیشن دے دیجئے میں کاشی جا کر اپنے پاپوں کا پراسچت کرنا چاہتا ہوں پہلے پاپ تو کر لو پھر پراسچت کر لینا کمیشن چاہتے ہو تو بچے کے ساتھ اس آدمی کو بھی پکڑوانے کا انتظام کرو سمجھے جس دوش کی بنیاد بھولو دوش دوش نہیں ہوتا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا دوستی کے فر سے مجبور تھا اور پیار کی کوئی مجبوری نہیں تھی نویتا میری زندگی میں جذبات سے فرض کا درجہ اوچھا ہے ہا راجن تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھول میری ہی تھی میں نے صرف اپنا سوار دیکھا اس لئے میں ہار گئی اور تم جیو گئے نہیں نویتا میں تمہیں کھو بیٹھا تھا جو جو ٹھیک کیا ہوا کیوں رہے ہو کیسے ڈونڈ رہا ہے؟ پردیسی کو پردیسی؟ کون پردیسی؟ پنچی والا میرا دوست چلو تمہر ساتھ چلو خ kimchi چلو؟ چلو؟ میں جاننے لگا چلو ساتھے کو چلو؟ چلو؟ سر سر کیا خبر لائے بہت اچھی خبر لائے ہوں سر لیکن راز کی بات ہے معدہ کیجئے آپ کسی سے کہیے گئیں چندی پاکو کیا ہے پکڑے گئے کون سر میں سچ کہوں گا تو آپ جھوٹ بولیں گے راجین اور منہ دو دو پکڑے گئے شاوش زندگی میں پہلی بار اچھی خبر لائے تاں رکھا ہے ہوں اللہ جالک سر ایک ہاتھ سے جائے تو دوسرا کام آئے راجین کو رکھا ہے خندر میں اور منہ کو پشتی میں بہت اچھے یہ ہوئی نہ کوئی چال سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے سر تھوڑا سا گنگا جل ہاں آپ بھی یہ شوق کرتے ہیں اپنے پیسے سے میں کوئی پاپ نہیں کرتا پر آیا مال ہو تو سب چلتا ہے سر یہ بھی اپنے مال سے نہیں سر سچ کہوں گا تو آپ جھوٹ بولیں گے مزا گے سر ہاں 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 میں خود جسے دریاء کی نظر کر چکا ہوں وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے نہیں نہیں یہ نمکن ہے بالکل ناممکن ممکن ہے ممکن ہو سر میں ممکن کو ناممکن کر کے دکھاؤں گا اور اندھا آج تک خبر پہنچا دو کہ اس کے اکلوتے بیٹے مننے اور اس کے جگری دوست راجن کی جان میری مٹھی میں اگر وہ چاہے تو میرے پاس آ کر ان کی زندگی کا سعودہ کر لیں خنچے روگ جدائی کا کیوں جی کو لگایا روگ جدائی کا کیوں جی کو لگایا آنے کا وعدہ کیا کہیں آیا ہا چھائی بھنکیں ہا چھائی بھنکیں ہا چھائی بھنکیں وہ چھائی بھنکیں پجرییاں پریت پھرانی اور ڈھول سجنس ڈھول جانے مے ری گل ہے تیری مہربانی ہو تیرے برن سونی سونی ہے شام سہانی اور دھول سجنا دھول جانی میرے گلیا تیری مہربانی جو رم نے سمجھا تھا وہی ہوا اس نے تمہیں لقشمی ہی سمجھا اور گھبرا کر جو حرکتیں کینے اس نے گناہگاری کر سکتا ہے تمہاراں میرے ساتھ مالک 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 راجین بابو اور منہ کی جان خطرے میں ہے پران بابو نے انہیں قائد کر لیا لیکن میرا ایک ہی دیکھا لیکن میرا ایک ہی بار تم دونوں کو ختم کر دے گا سران بابو تم مجھے یہاں قید کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو صرف اتنا ہی نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری لاش پر گاؤں والے تھوکیں گے اور اپنے دوست راج بندر کو یہاں آ جانے لگا پھر دیکھتے ہیں کون کس کی لاش پر تھوکتا راج بہضور یہاں نہیں آئے گا اگر اسے اپنے بیٹے اور اپنے دوست کی جانے پیاری ہیں تو وہ یہاں ضرور آئے گا بال کھیٹے اور توفال خود کھٹ کر چلی آتی ہے تو خال آ دے گی راج بہضور یہاں میں تاہرہ واپس کریں واپس لاش چو راج بہضور یہاں میں تاہرہ واپس لاش چو خلاشی لو ماف کرنا دوست تمہارا صحابت پھولوں سے نہیں کر سکتے لیکن بہدہ راب تمہاری لاش کو پھولوں سے ضرور سکھا دیں تم میری لاش کو پھولوں سے سجاؤ گے یم بہن تمہاری لاش کو اس کا فیصلت ہم دونوں کر سکتے ہیں لیکن بزدل میرے بے سہارا دوست اور ماسوم بچے سے کیوں مدلہ لے رہے ہو مدلہ؟ ورنہ تم یہاں کیسے آتے اب تمہیں ماروں گا میں اور اس کا الزام تمہارے اس دوست کے سر ہوگا بہت باہ کام کرے گا ساری دنیا کرے گی کل تک تمہارا دوست یہاں نقلی مالک بنا بیٹھا ہوا تھا اور آج اس نے اپنے فائدے کے لئے اصلی مالک کا خون کر دیا اس کی جوائی میں ہی نہیں سارا کام دے گا قانون تمہارے باگ کی جاگر نہیں جو منہ کی رہتے کسی اور کو خائدہ ہوگی اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس کی موت ایلزان بھی تمہارے سر ہوگا کہو دوست یہ گولی تمہارے اس سکتے ہوئے سینے کے پار کروں یا اس خالی بھیجے نہیں بھیجا تو تمہارا خالی ہے اپنے پسطول سے مار ہوگی کیا مطلب میری موت اگر تمہارے پسطول کی گولی جوئی تو قانون تم پر شک کرے گا میرے پسطول سے کام لو تو شاید بچ بھی جاؤ یہ تم دوسری بھول کر رہے ہوں میرے پسطول پر تمہاری انگلیوں کی نشان یہ بھی تمہیں بھانسی کی تختیں پگٹکا سکتے ہیں میری موت کا الزام تم میرے دوست پر لگانا چاہتے ہو اسے ہی پسطول چلانے دو کیا؟ میں گولی تُس پر؟ نہیں راج بابو میں تم پر گولی نہیں چلا سکتا میں تم پر گولی نہیں چلا ہوں گا اپنی جان دے دوں گا لیکن جیتے جی تم پر آنچ لے آنے دوں گا میں جانتا ہوں دوست 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 کی جان نہیں لے سکتا لیکن اس وقت اور کوئی جانا نہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو راج بابو پکواس بند کرو وہ پسطول لو اور گولی چلا ورنہ میری گولی تمہارے سینے کے پال ہوگی تم مجھے مار سکتے ہو لیکن ایک دوست کا قتل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہاتھ بڑھو دوست مصیبت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے اور پھر تم تو دوستوں کے دوست ہو دیر نہ کرو میں پانٹ پر گنتی گنوں گا اس سے پہلے یہ کام ختم ہونا چاہیے ایک دو تین چار راجن رس سے پر گریم راند بہتر بتونے میری جاندے لے ریکیت میری روت تمہ گریز جاندے بہتر پھر موسیقی 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 وا!!!! وا encourage می‌رفت چا می‌رفت چا می‌رفت چا م gedacht! می‌رفت چا! می‌رفت چا! موسیقی 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 ناییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی 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 ڈباز حبابہ بیاہی جاتawi خلال کرن اس ہاں شہر شہر وس gerانہ یسے پولیس آرکھتے پولیس آرکھتے شہر اس نے آوراں مجھے اب میری کمیشن کا کیا ہوگا کمیشن کے لیے کیا اوپر جانا پڑے گا سیر سیر راجن راجن منا منا آجا منا میرا منا میرا منا لکشمی لالیتا بچ میں سے بچ ہوئی تمہاری بین جسے تمہارا مچہ اپنی ماں کہتا رہا دیکھو اسے نشمی نشمی لاشمی نشمی نشمی اگر آپ کہتے ہیں جو یہ بھی ماننے